بریک کے بعد آپ کا سواگت ہے درگوٹناوں پر انکش لگانے کے لیے پردی سرکار نے یوں تو کئی فرمان جاری کر دی ہیں کہ اگر سرکاری یا نیجی بسوں میں اوورلوڈنگ ہوئی تو ان کے لائسنس تک رد کر دی جائیں گے ان پر قانونی کاروائی بھی عمل میں لائی جا سکتی ہے لیکن یہ فرمان اب سولن کے بنی بکھولی اور نینہ ٹکر گاؤں واسنوں کے لیے صرف درد بن گیا ہے آپ کو بتا دیں کہ یہ گاؤں میں کیونک ایک ہی بس چلتی ہے جو ہمیشہ اوورلوڈ رہتی ہے لیکن آج کل اس کے چالک نے کاروائی کے ڈر سے اوورلوڈنگ بند کر دی ہے اور بس کو کھڑی کر دیا ہے اور آگے جانے سے بھی منع کر دیا ہے اور سواریوں کو کہا ہے کہ جب تک اوورلوڈنگ کریں گے وہ ٹس سے مس نہیں ہوں گے اچار ٹی سی میں بسوں کا عباب لوگوں کی پرسانی کا بہت بڑا کارن بنتا جا رہا ہے شہر سے دور اور گام جہاں ماتر ایک ہی بس جاتی ہے بہاں سواریوں کا ادھک ہونا سبابی کے ہے یہی کارن ہے کہ بسوں میں اوورلوڈنگ ہوتی ہے اور یہی اوورلوڈنگ ہونے کے کارن ہیماشل میں درگٹنائی بھی ہو رہی ہیں درگٹناؤں پر انکش لگانے کے لیے پردیک سرکارنا فرمان جاری کر دیا ہے کہ اگر سرکاری بسوں میں اوورلوڈنگ ہوئی تو ان کا لائسنس رت کر دیا جائے گا اور ان پر کارنونی کاروائی بھی کی جائے گی یہی فرمان اب بنی بکھولی نیرہ ٹکل گام باسیوں کے لیے سردت بن چکا ہے آپ کو بتا دیں کہ یہاں کیول ایک ہی بس چلتی ہے جو ہمیشہ اوورلوڈ رہتی ہے لیکن آج اس کے چالک نے کارنوائی کے ڈل سے اوورلوڈنگ بس کھڑی کر دی اور آنے جانے سے منع کر دیا سواریوں کو کہا کہ جب تک یہ اوورلوڈنگ کریں گے ویٹس سے مس نہیں کریں گے سواریوں نے اس موقع پر روز پرکٹ کرتے ہوئے کہا کہ کچھ سواریوں نے اپنے کاریالوں پر ڈیوٹی دینے جا رہے ہیں تو کچھ بیدیارتی سکول جا رہے ہیں اور باقی بچے سواریاں اپنے گھر کے کام سے نکلے ہیں لیکن بس میں ادھک سواریاں ہیں اس لیے بس کھڑی ہے انہوں نے پردیش سرکار سے گوہار لگائی ہے کہ بھر جلد سے جلد بس کی بھی وستہ کریں تاکہ بیدیارتیوں کی پڑھائی خراب نہ ہو اور نہ ہی عام جنتہ کو کسی اسوبدہ کا سامنا کرنا پڑے ہمیں سمیہ سمیہ پرش بس میں سمسیہ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے سکول کے بچے کم سے کم پینتی سو چالیس بچے اس میں سفر کرتے ہیں اور جو آگے اور جانے والی سواریاں ہوتی ہیں جس میں ادھیاپک ورگ ہیں اور جتنے بھی اپلائز لوگ ہیں ان کو سمسیہ کا سامنا کرنا پڑتا ہے ہم چاہتے ہیں کہ اس کے لیے ایک اور بس کا رہوستہ کی جائے تاکہ سرکشت بھی رہ سکیں اور سبھی لوگ اپنے استان پر پہنچیں روج کولیج لیٹ پہنچاتی ہے بس اس میں زیادہ سواریاں ہو رہی ہیں جس کی وجہ سے بچوں کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے یہ بس ساڑھے آٹھ بجے یہاں سے نکل جاتی تھی اور دس بجے کولیج پہنچاتی لیکن ساڑھے نو کا ٹائم یہی ہو رہا ہے ہمارے کو پڑھائی میں بھی پریشانی ہو رہی ہے اور بس دھیرہ چلتی ہے اس لیے آگے بھی نہیں پہنچ پا تھا